رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ خَلْقَنْ خَلْقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے کچھ بندوں کو پیدا فرمایا کہ وہ لوگوں کی حوائج اور ان کی ضروریات کو پوری کرتی ہیں يَفْزَعُ النَّاسُ اِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ اور لوگ اپنے ضروریات میں ان کے طرف رجوع کرتے ہیں اُولَئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ یہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے حاجات کو پوری کرتے ہیں یہ اللہ کی عذاب سے مأمون اور بے خوف ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ عِندَ اَقْوَامٍ نِعَمًا اَقَرَّهَا عِندَهُمْ مَا كَانُ فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگوں کے پاس کچھ خاص قسم کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھیں گے جب تک کہ یہ مسلمانوں کے حاجات کو پوری کرتے رہیں گے لیکن اگر یہ لوگ اگتا گئے یہ لوگ اگتا گئے کہ کیا ہوا لوگوں کو میرے دروازے پہ آتے ہیں ایک آرہا ہے پہ دوسرا آرہا ہے پہ تیسا آرہا ہے پہ چوتا آرہا ہے اگر یہ نعمتوں والے جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تاکہ یہ نعمتیں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اگر یہ لوگوں کے آنے سے اگتا جائیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں ان سے لے کر کچھ اور لوگوں کے حوالے کر لیتے ہیں پھر وہ لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پوری کرتے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد اگرامی ہے خلقانِ يُحِبُّهم اللَّهِ کے دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں محبوب ہیں دو خسرتیں ایسی ہیں جو اللہ ذو الجلال کے یہاں محبوب ہیں وَخُلُقَانِ يُبْغِذُهم اللَّهِ اور دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں مبغوظ ہیں جو اللہ کیا پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک سخاوت کرنے سخی آدمی اس کے اعتماد اللہ کی ذات پہ بہت ہوتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کے لئے دے دیا تو اللہ مجھے دیں گی بخیل اللہ سے معاذ اللہ بدگمان ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس جو پیسے ہیں میں نے اگر غریبوں کو دے دیئے پھر میرا کیا بنے گا یہ آپ کو کس نے دیئے اللہ نے دیئے یہ اگر آپ اللہ کے لئے دے دیں اللہ آپ کو اور دیں گے فرمائے کہ دو عادتیں جو اللہ کو محبوب ہیں ان میں سے ایک سخاوت نمبر دو درگزر کرنا معاف کرنا درگزر کرنا دل کو بڑھا کرنا کوئی غلطی کوئی ساتھی کرے فوراں کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور دو عادتیں جو ناپسند ہوئی تھے ہیں نمبر ایک سوء الخلق بد اخلاقی نمبر دو البخل البخل بخل کا ترجمہ تو آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسا لفظہ تقریباً تمام زبانوں میں مشترک ہے وَإِذَا أَرَادُ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا استعمَ لَهُ عَلَى قَضَائِ حَوَائِجِ النَّاسِ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے استعمال فرماتے ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے بندوں کی حواج پورے کرنے کا کام لیں حضرت ابن عمر سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ أَعَانَ عَبْدًا فِي حَاجَتِهِ ثَبَّدُ اللَّهُ لَهُ مَقَامَهُ یوم تَزُّورِ الْاقْدَامُ جو آدمی کسی بندے کی مدد کرے اس کی حاجت کے وقت تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے مقام کو ثابت فرمائیں گے جبکہ میدانِ محشر میں لوگوں کے قدم فسر رہے ہوں گے اور ڈگمگا رہے ہوں گے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جو لوگوں کی حوائش کو پوری کرتا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم فسر لیں گے اللہ اس کے قدم کو مضبوط کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی دنیا میں لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنے قدموں کو ہلاتا تھا کہ بھی اس بزار میں جا رہا ہے کہ بھی وہاں جا رہا ہے کہ بھی وہاں جا رہا ہے کہ بھی اس کے پاس کیوں تاکہ مسلمان بائی کی حاجت پوری ہو دنیا میں اللہ کے بندوں کے لیے اس نے اپنے پاؤں کو حرکت دی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدانِ محشر میں اس کے پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ جمائیں گے صاخہ نخوط سيدا DIO دیگیر وہاں جا رہے پیلو بتا74 دیگیر ہائی دیگیر وہاں